شورٹ آنسر چاہوں گا آپ کو لگتا ہے کہ جو ریکاوریز جو لوٹ تاب و عمال ہے جو کہ سیاستدانوں پر بلزام لگتے گئے تو یہ شرافیہ یہ کلاس انہی کے ساتھ سپورٹیڈ اربیٹرز ہیں ان سے نکال سکیں گی یہ اربو کھربو روپیہ جو پاکستانی عوام سے نچوڑا گیا دیکھیں آسف اس سے پہلے جو آپ نے ایک بات کی تھی کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کو اس باملے میں آنا چاہیے جس کی طرف جس سٹیٹمنٹ کی طرف کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ جوریزڈکشن نہیں ہے یہ پیورلی ایک ایڈمیسٹریٹیو اور کنٹریکچول میٹرز ہے اور ہمیں سپریم کورٹ کے اندر جب ریکوڈک والا معاملہ گیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کی کیا بھکتا تھا چونکہ ہماری سپریم کورٹ کی جو باہر کی کریڈبلٹی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ایک ہے اور پھر وہی جب کمپنی واپس آئی تو پریزڈنٹ نے وہ ایک ایڈوائز بھیجی آرٹیکل ون ایٹی سکس کے نیچے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس سیٹلمنٹ کو انڈوز کہا کہ ہماری اس ججمنٹ کے کانٹریری نہیں ہے اب ایک سیدھی سی بات ہے کہ گورنمنٹ نے ایک کانٹریکٹ کیا ہے ایک پرائیویٹ پرسن سے یا کمپنی سے کیا ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے سارا کچھ جو ہے ان کی فیور کے اندر کیا اور اگر ان دور کے اندر دیکھیں جب یہ کانٹریکٹس یہ آئے تھے تو ایک اس میں لطیفہ بھی بنا تھا کہ جب بنگلہ دیش گئے تھے تو ہمیں کتنے دن لگے اور جب ہم انڈیا آئے تو اس دن کتنے لگے اور جب پاکستان کے اندر آئے تو فوراں ہی ہر شہر ایڈی تھی کہ جی آئیں ہم نے آگے ایک چل کرنا کیا چونکہ اس پورے خطے کے اندر جو ہے جو دنیا بھر کے اندر ہے ایک کیک بیکس کا جو معاملہ ہے اسی نے تباہی مچاتے ہیں اس سارے پروسس کے اندر اور یہی وہ ایک ایسی چیز اگر پاکستان کی حکومت اس معاملے کے اندر سنسیر ہے وہی جو آپ کے کانٹریکٹس ہیں جو اس وقت ہے نا جی نہیں نہیں دیکھیں حکومت آپ کیا کہ سکتا ہے مجھے آپ یہ بتائیں آپ اگر اس حکومت نہیں اگر آپ اس کو حکومت کو نہیں مانتے تو آپ کے پاس کوئر آپشن ہے آپ تو نہیں جا سکتے نا نا یہ جا سکتے نا میں جا سکتا ہوں ڈی فیکٹو ہے ڈی جیورو ہے یہ پاکستان کی حکومت ہے پاکستان کی حکومت کو اس کانٹریکٹس کے اندر اپنے اچھی ایکسپرٹ بٹھا کے لاؤ کے انرجی کے ان کو آپ اڈریس کریں کیوں کہتے ہیں جاگ دے رہے نا سالے تمہیں